ویران باغ بہت عرصے پہلے کی بات ہے یمن کی سرزمین پر سروند نامی کا ایک گاؤں تھا جس میں ایک بہت بڑا باغ تھا اس باغ میں ہر قسم کے بہترین پھل موجود تھے باغ کا مالک خدا پرست نیک اور سخی انسان تھا جب پھل توڑنے کا موسمہ تھا تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق پھل رکھ لیتا اور باقی فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا اس کے باغ کی فصل میں روز پر روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا ضرورت مند لوگوں کو بھی عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ پھل اتارنے کا موسمہ تھا تو باغ کے گرد جمع ہو جاتے باغ کا مالک سب میں پھل تقسیم کر دیتا شب و روز یوں ہی گزرتے رہے مرد بوڑا ہو چکا تھا اور بالاخر ایک روز وہ دنیا سے رخصت ہو گیا بڑے آدمی کے تین بیٹے تھے جو باپ کی وفات کے بعد باغ کے مالک بن گئے انہوں نے بہت جلد باپ کی نصیحتوں کو بھلا دیا یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اس باغ میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہی پھل چمع کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے اور صبح بھی کسی کو باغ کے پاس پھٹکنے نہیں دیں گے غریب اور فقیر لوگ ہمیشہ کی طرح باغ کے گرد چکر لگاتے رہے لیکن انہیں اب یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہ تھی اس کے بعد خدا نے اس باغ کے بخیل اور دنیا پرست بھائیوں پر عذاب نازل کیا اس باغ کے تمام پھل سڑ گئے اور درخت جل کر راک ہو گئے اس باغ میں اب مٹھی بھر خاک اور راک کے سوا کچھ نہ بچا تھا تینوں بھائی راستے بھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے جب باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی باقی نہیں ہے سب کچھ تباہ چکا تھا وہ حیرت سے کہنے لگے ہم راستہ گھم کر بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھائی جو کچھ اقل مند تھا کہنے لگا میں تم لوگوں سے کہتا تھا نا کہ خدا کی حمد و سنہ کرو یہ سن کر تینوں جیسے ہوش میں آگئے اور سمجھ گئے کہ یہ ظلم خود ان سے سرزد ہوا ہے اور قصور وار وہ خود ہیں اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور خدا کے حضور دعا کی کہ خدا انہیں اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں دوبارہ بہترین باغ عطا فرمایا